اس میں انہیں پہلی گیند پہ آتے ہی چھہرن بنائے اور پھر فور فور ہر بول پہ بڑھائے جا رہا ہے تو چھ اور چار دس اور چار چہودہ ایسے ایسے تو وہ اے پی تیار ہو رہی ہے بی کو اگر ہم دیکھیں پچھپن پینسٹھ پچھتر نظر آ رہا ہوگا بچو آپ لوگوں کو سکرین پہ ایٹی فائف نائنٹی فائف ون زیرو فائف لائک دیٹ تو یہاں پہ دس دس کا گیپ ہے بچو ہر جگہ پہ تو یہ بھی ایک اے پی ہے یہ اے پی ہی بنائی ہے پراثم پتھ پچھپن سارونتر دس بچو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بڑھتے ایک کرم میں ہی ہو میبھی گھٹ بھی سکتا ہے تو سی والے میں اگر آپ دیکھیں گے تو پراثم پتھ آپ کو سو نظر آ رہا ہے پھر نائنٹی ون ہاں گھٹا ہے بچو نو کم ہوگے پھر نو کم ہوگے پھر نو کم ہوگے نو کم ہوگے نو کم ہوگے تو یہاں پہ دی کیا ہے بچو دی مائنس نو مائنس نو تو اے اے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دی میبھی نیگٹیو میبھی پوزیٹیو شننے بھی ہو سکتا ہے بچو شننے yes دی بڑھے ہی نہیں ماللو دس 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 تو اس میں دی شننے ہے yes اب ہم دی والا دیکھ رہے ہیں مائنس پچاس مائنس پیتیس مائنس بیس مائنس پانچ اور دس تو بچو یہ کس طرف بڑھ رہا ہے یہ دی پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اس میں اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو دھیان رکھیں بچو لاسٹ میں آپ کو دس دکھ رہا ہوگا نا یعنی یہ نیگٹیو بھہن کر نیگٹیو تھا مائنس پچاس مائنس پیتیس اس طرح سے تو جیسے سنکھیا ریکھا ہوتی نا بچو شننے کی طرف اگرس ہے رہی یہ پھر پوزیٹیو میں چلا گیا تو یہاں پہ دی پلس پندرہ ہے اب آئیے ای میں ای مائنس مائنس بیس مائنس اٹھائیس مائنس چھتیس مائنس چھوالیس تو یہ مائنس کی سنکھیں بڑھ رہی ہے ان کی تو یہاں پہ دی نیگٹیو ہے بلکل نیگٹیو ہے اور مائنس کا آٹھ دی کیا ہے مائنس آٹھ ای والے میں اور اے کتنا ہے بچو مائنس بار ہے صحیح جواب دے رہے ہیں ایف ایف میں 0.5 0.9 1.3 1.7 یہ دکھائی دے رہے ہوں گے آپ لوگوں کو اے 0.5 0.5 اور ڈ کیا ہے بچو 0.4 0.4 ایک پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ ڈیسیملز کلیر کیے تھے تو وہ یاد رکھئے جی جی میں ہم لے رہے ہیں پانچ ہزار سات ہزار نو ہزار تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 2.2 ہزار انکریز ہو رہا ہے تو یہاں پراثم پد پراثم پد پانچ ہزار وہ اے ہو گیا اور ڈ دو ہزار ہو گیا 2.000 میبھی بڑے چھوٹے کچھ بھی ہو سکتا بچو ڈی نیگٹیو پوزیٹیو